محسوس کر رہا ہوں کہ دو ہزار چوبیس کے لیے اگر مقابلہ کرنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا تو کسی کو اچھا لگے یا برا لگے مایہ وطی چاہتی ہیں وہ پردان منطری بن جائے سماجبادی والے چاہتے ہیں وہ پردان منطری بن جائے یہ لوگ اگر سب اپنے لیے کام کرتے رہیں گے کوئی نہیں بننے والا ہے سب کو مل کے کانگریز والوں کو بھی قربانی دینی پڑے گی سب کو مل کے کسی ایک کوئی ایک ساپ سترہ چہرہ سامنے لانا چاہیے ورنہ آنے والے وقت میں باتاتا ہوں مسلمان نے بھی یہ من بنا لیا ہے کہ اگلا پردان منطری بھارتی جنتہ پارٹی کا ہی بنے گا نسین گٹ کری یا یوگی آزتنات ہماری طرف سے دیش کے اگلے پردان منطری ہیں اگر انہوں نے کوئی مضبوط گٹ بندن نہیں بنایا اور میری رائے یہ ہے کہ اگر ممتہ بنرجی کو بردان منطری کا چہرہ بناتے ہیں سب مل کے اور اس میں کسی قسم کی سیاست نہیں ہوتی ہے تو بہتر نتیجہ نکل سکتا ہے ورنہ ہر سی جنتہ پارٹی کا مقابلہ نہ کانگریز کر پڑا ہے یا نہ کوئی اور دل کر پڑا ہے اچھے جیسے آپ ادارت ہے ابھی کہیں آپ کو سمدھے ہے کہ چرنگا چرنگا میں یہ کہتا ہوں کہ نریندر بودی کی سرکال ہے نریندر بودی کیا آر ایس ایس کے مکھیالے پہ ترنگا پھیروائیں گے ان کو بات کریں گے کہ آپ کو ترنگا پھیرانا چاہیے کیسے آزادی کے پیچھتر سال تک وہ اپنے آپ کو دیش پریمی کہتے ہیں راشوازی کہتے ہیں اور ترنگے سے انہیں اتنا پیار ہے کہ اپنے مکیالے پہ ترنگا نہیں پھیراتے یہ تو بھاگیا ہے ہمارے دیش کا اور ایسے لوگ ہمارے نیتہ بنے ہوئے ہیں ان تمام چیزوں پر ان تمام چیزوں پر دیش کی عام جنتہ کو غور کرنا چاہیے کہ اصل میں دیش پریمی کون ہے دیش پریم کی آڑ میں جنتہ کا دوہن کیا جا رہا ہے جھنڈوں کا جھنڈوں کو کاروبار بنا لیا ہمارے دیش کے فلیک کو ہمارے راستی دھوج کو آپ نے دھندہ بنا لیا ہے اس سے بڑا درباگ بھی کچھ نہیں ہو سکتا لائک تک تک تک